بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم خیبر پختن خواہ میں کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے معاملات ایسے سامنے آ رہے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہیں تھوڑا سا ان معاملات کو عقل کے طرازوں میں تولیں گے اور دیکھیں گے کہ ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آئی کہ جو نئی کابینہ بنی ہے اس میں موجودہ وزیراعلا علی امین گنڈاپور صاحب نے اربو روپے کمائے ہیں اور یہ الزام لگا کہ انہوں نے وزیراعلا ہاؤس میں مختلف لوگوں سے کروڑوں روپے لیے ہیں اور پھر ان کروڑوں روپے کے عوض انہیں وزارتیں دی گئی ہیں یعنی یہ الزامات اس وقت سوشل میڈیا پہ زبان زدہ عام ہیں کچھ جگہوں پر تیمور جھگڑا کے اوپر بھی الزام لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچاس کروڑ روپے یا چالیس کروڑ روپے یا تیس کروڑ روپے مانگے گئے میں نے نہیں دیئے ہیں اس لیے یہ وزارت جو ہے وہ مجھے نہیں دی گئی کسی اور کو دی گئی یہ الزامات ہر جگہ پر ہیں اور ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی علی امین گنڈاپور صاحب یہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں لیکن ویسے ہی ایک عام شہری کے حیثیت سے اگر ہم لوگ سوچیں کہ اگر یہ حقیقت ہے بھی تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے پہلی بات اگر علی امین گنڈاپور صاحب اس وزیرالہ ہاؤس میں بیٹھ کے کروڑ روپے لے رہے ہیں تو جو لوگ یہ کروڑ روپے لے کے آ رہے ہیں جس راستے سے ہو کے آ رہے ہیں جہاں سے یہ نگدی نکال کے لائی جا رہی ہے کیا اس کا کوئی بھی مانٹرنگ کا نظام نہیں ہے کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وزیرالہ ہاؤس کے گیٹ پہ سپیشل برانچ والے بیٹھے ہیں آئی ایس آئی والے بیٹھے ہیں آئی بی والے بیٹھے ہیں ان گاڑیوں کی تلاشی ہوتی ہے اس سی ایم ہاؤس کی ہر جگہ کے اندر وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا جب یہ انٹریجنسی دارے وہاں موجود ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ پیسے آ رہے ہیں کم سے کم اکل تو اس بات کو نہیں مانتی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہمارے ریاستی داروں نے کام کیا ہے اور کس طرح وہ ان کے خلاف ہیں اور آج بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نبتا جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے ان سے سیٹیں لے رہا ہے پھر کس طرح سے محسن نکوی صاحب وفاق میں آ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو کیا یہاں پہ جب یہ کرپشن ہو رہی ہے یہ پیسے لیے جا رہے ہیں تو ان اداروں نے آنکھیں مود لی ہیں آنکھیں بند کر لی ہیں کہ بس ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو چاہے وہ کرے ایسا نہیں ہے یہ الزاوات ہی ہیں اور ایک بہت ہی منظم طریقے سے اس وقت خیبر پہتونخواہ سے متعلق ڈس انفارمیشن اس سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ایوان کے اندر لڑ جھگڑ رہے ہیں لوگوں کے اوپر کاپیاں مار رہے ہیں اور وہ ویڈیو چل رہی ہے کہ دیکھیں جی خیبر پہتونخواہ اسمبلی کے اندر تو یہ حال ہے حتیٰ کہ وہ ویڈیو قومی اسمبلی کی ہے اور اس میں کراچی کے ایمینے جو فہیم صاحب ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں اب اس فہیم کا خیبر پہتونخواہ اسمبلی میں کیا تعلق لیکن اکل کے اندھے اس جالی ویڈیو کو یا اس میل انفارمیشن کو پرانی ویڈیو کو خیبر پہتونخواہ اسمبلی بتا کے شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حال ہو گیا اس ملک کا ساتھ ہی ایک اور ویڈیو آتی ہے کہ دیکھیں جی خیبر پہتونخواہ اسمبلی میں مجرہ چل رہا ہے چھت کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے نیچے مجرہ چل رہا ہے کوئی بھی یہ دیکھنے والا نہیں ہے کہ آیا یہ خیبر پہتونخواہ اسمبلی ہے بھی یا نہیں وہ جو امارت تھی وہ کسی بھی انگل سے کہیں سے بھی خیبر پہتونخواہ اسمبلی نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی کسی کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ گوگل میں لکھ لے کہ خیبر پہتونخواہ اسمبلی کا ہال کیسا ہے بس دبا کے شیئر کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک بغض میں لوگ مبتلا ہیں یہاں پہ الزامات لگتے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آنکھیں بند کر کے کچھ بھی شیئر کر دیتے ہیں یہاں پہ تو باقی تمام لوگ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں اور کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت سے آنکھیں چرائی جا رہی ہیں کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں کہ جی خیبر پہتونخواہ کابینہ میں کروڑوں روپے دے کر لوگ وزارتے لے رہے ہیں لیکن کوئی اکل کا اندھا یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ جب یہ کروڑوں روپے دیے جا رہے تھے تو ایف آئی اے کہاں تھی ہماری نیپ کہاں تھی ہماری سپیشل برانچ ہماری آئی ایس آئی ہماری آئی بی یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں سکھ بچھ ہو رہا ہے تو دو باتیں ہیں یا تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں یہ جھوٹ ہے صرف الزامات ہیں اور نمبر دو اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تمام ادارے اس میں برابر کے شریک ہیں تو اگر سارے ہی شریک ہیں تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب کو ہی کیوں سوال دینا پھر تو سب کو سوال دینا بنتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ پرانی خبریں جو ہے وہ دوبارہ ری سرفس ہوئی ہیں اور ہمارے بہت سے صحافی جو کہ خود کو بہت ہی سمجھدار سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہیں انویسٹی گیٹیو جنرلسٹ ہیں انہیں کسی نے صحت کارڈ سے متعلق ایک سال پرانی خبر یعنی اپریل دو ہزار تئیس میں جو خبر سامنے آئی تھی وہ خبر اس کے ڈاکومنٹ کسی نے شیئر کیے کہ دیکھیں جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے خیبر پختنخواہ کے صحت کارڈ کے اندر انہوں نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ تو اس ڈیٹا کے اوپر تاریخ دیکھنے کی کوشش کی کسی نے کاٹا اگر آپ اس ڈیٹا کو دیکھیں ایک ہی بندے کے بہت سے آپریشن ہوئے ہیں سب کچھ ہے لیکن کتنی وہ فریش انفارمیشن ہے یہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا صحت کارڈ کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے اسی آڈٹ پیرا کو اٹھایا اور پھر شیئر کر دیا اور ایک فریش خبر کے طور پر اس کو سامنے لے کر آئے کسی نے یہ کوشش نہیں کی خبر کا تقاضہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کس ادارے کا ہے کس ادارے نے یہ نشاندہی کب کی ہے اور اگر یہ نشاندہی ڈیڑھ سال پہلے ایک سال پہلے دو سال پہلے ہوئی ہے تو ان پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر کیا ایکشن ہوا ہے آڈٹ پیرا ہے آڈٹ پیرا دور کرنے کے لیے ہیلتھ دیپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اکل کے اندھے یہ صحافی وہ خبر آتی ہے تیار ٹکر بنے ہوئے تیار ڈاکومنٹس ایج اٹس شیئر کر دیتے ہیں اور پھر تو بیپر بھی کر دیتے ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ سے مطالق ایک خاص اور منظم طریقے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اور یہ جان بوچ کے پھیلائی جا رہی ہے اور یہ سیاسی جو ایک انتقام ہے پاکستان طریقہ انصاف کے مخالف دوسری قوتوں کا دوسرے اداروں کا دوسری پولٹیکل پارٹیز کا یہ وہ خود کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو پورا کا پورا پنجاب حکومت کے اپنے جو ادارے ہیں وہاں پہ ان کے محکمے ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت وفاق میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں حتیٰ کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ سب کچھ بھی غلط انفارمیشن کے طور پر لارے ہیں اتا تارر صاحب وفاقی وزیریں وہ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن ہو تیمو جھگڑا کے الزامات کی پہلے الزامات تو لگے ایک بندے سے میں نے سوال کیا پوٹر کے اوپر کہ آپ نے یہ معلومات شیئر کی ہیں اور وہ معلومات اچھی خاصی اس کی ہزاروں میں ریچ ہو گئی تھی بہت بڑے بڑے صافیہ تو سوری ٹویٹ بھی کیا وہ صافیہ خیبر پہتنخواہ میں شاید بڑ گرام سے یا کہیں سے ہے ان سے میں نے سوال کیا کہ حضرت یہ الزام جو تیمو جھگڑا کا آپ نے لکھ کے بتایا ہے اس نے کہاں الزام لگایا آپ ذرا وہ شیئر کیجئے تو انہوں نے جواب میں کہا یہ تو وٹس ایپ گروپس میں شیئر ہوا تھا اس لیے میں نے یہاں ڈال دیا یہ ہمارے صحافیوں کی کریڈیبلیٹی ہے کہ وہ کہیں سے تصدیق نہیں کرتے صرف لائکس کے لیے شیئر کے لیے اور وہاں پہ ایک آگ لگانے کے لیے چاہے کسی کا بیڑا غرق ہو جائے چاہے کہیں پہ آگ لگ جائے چاہے کسی کا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جائے لیکن مجھے ری ٹویٹس ملیں یہ ہر بندے کی کوشش ہے ان کو شیئرز ملیں یہ ہر بندے کی کوشش ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریپلائے ملیں اور وہ اس سے پیسہ کمائیں اپنے پیسہ کمانے کی لگن میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی یہ دس انفارمیشن ان کی یہ مس انفارمیشن نہ صرف ان کے اپنے کریڈیبلیٹی ان کے اپنے ایمان کیونکہ خدا کو جواب دینا ہے ان کے اپنے اس ٹویٹر ہینڈلر اپنے اس فیس بک پیج ان کے لئے نقصان دے ہے بلکہ جس کے خلاف وہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے بھی پورے کیریئر کو دادا کیا جا رہا ہے تو جب بھی کوئی معلومات آئے خیبر پختونخواہ سے متعلق آئے کہیں پر بھی آئے یہی ایک درخواست ہے کہ متعلقہ مصدقہ لوگوں سے ہی آپ کنفرم کیجئے جب تک آپ کے پاس خود کنفرم ویڈیو نہ ہو ڈیٹ کے ساتھ ہر ایک چیز گوگل پہ موجود ہے وہاں پہ ہر ایک چیز منشن ہے جب تک یہ سب کچھ نہ ہو خود سے شیئر مت کیجئے گا خود کم سے کم اس کا حصہ مت بنیے گا جو کہ دو پولٹیکل پارٹیز کا یا مختلف پولٹیکل پارٹیز کی ایک لڑائی کی پی تحت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے کم سے کم آپ اس کا حصہ مت بنیے اور ایسی کوئی بھی معلومات آئیں تو اس کی تصدیق ضرور کیجئے